ہلو اجیس سلام علیکم عمران خان کو ڈسکوالیفائے کر دیا گیا ہے میں اس چیز کی نٹی گریٹی میں یا اس کی لیگل ایسپیکٹ میں یا اس کی تیکنیکیلٹیز میں نہیں جاؤں گا میں ایک ڈیفرنٹ ایسپیکٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں ان پچتر سالوں میں آج تک جمہوریت پنپ نہیں سکی ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ گروہ نہیں کر سکی اور جو پولٹکس ہے وہ اصل فارم میں پاکستان میں نہیں رہی ہے اس کی سب سے بنیادی بیسک وجہ جو ہے وہ موروسی سیاست یا پھر شخصیات کی سیاست رہی ہے حالانکہ ڈیموکرسی انہی معاشروں میں انہی سوسائٹیز میں پنپتی ہے گروہ کرتی ہے جہاں پہ آئیڈیاز کی سیاست ہوتی ہے نہ کہ شخصیات کی یا پھر موروسی سیاست جو سچویشن اس وقت عمران خان جو فیض کر رہے ہیں اس میں مجھے ایک بنسنٹ چرچل کا ایک سینج جو ہے وہ مجھے یاد آتی ہے بنسنٹ چرچل نے کہا تھا کہ اپٹیمیسٹ is a person who creates opportunities from hazards and the pessimist is a person who creates hazards from the opportunities یہ جو ٹائم ہے اس میں اگر عمران خان جو کہ وہ claim کرتے بھی رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے آئے ہیں اور جو ایک ٹریڈشنل پولٹکس ہے پاکستان میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے پولٹیکس میں وہ آئے یہ جو یہ جو سیچویشن ہوئی یہ جو ڈسکولیفیکیشن ہوئی یہ پرائم ٹائم ہے عمران خان کے پاس کہ وہ یہ بتائیں کہ جو ان کے جو فالوورز ہیں انہیں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹائم کہ آپ جو ہیں مطلب پی ٹی آئی کے لوگ وہ شخصیات کے گرد نہیں گھومیں اگر اتانا راستہ اگر عمران خان نہیں بھی رہتے اگر وہ ڈسکولیفائی ہو جاتے ہیں پانچ سال کے لیے آئیڈیاز جو انہا وہ ایکزسٹ کرنا چاہیے عمران خان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ان کی پولٹیکس ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آئیڈیا ہے وہ آئیڈیاز ہیں رگارڈلیس آف دی پرسن آئیڈیاز شوڈ کنٹینیو آئیڈیاز شوڈ ایک ایک مووی تھی وی فور وینڈیٹا اس کا تقریباً کوئی دس بارہ سال پہلے میں نے یہ وہ مووی دیکھی تھی اور اس میں ایک جو ہیرو تھا جب ویلن اس کو مارتا ہے تو ویلن ایک جملہ کہتا ہے کہ why don't you die تو اس کے جواب میں جو وہ ہیرو جو ہوتا ہے اس فلم کا اس نے بہت زبردست بہت پیارا سٹیٹمنٹ دی تھی اس نے کہا تھا کہ I cannot die because I am an idea and idea does not die تو یہ جو یہ جو یہ جو آئیڈیا ہے یہ پریفیل کرنا چاہیے نا کہ شخصیات اگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اور وہ ٹو پی ٹی آئی کے اگر وہ پولوپرز ہیں تو انہیں جو عمران خان کا جو میسج ہے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے اگر وہ ڈسکولیفائی ہو بھی جاتے ہیں عمران خان کا سب سے بڑا چیلنج جو 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 آؤٹسائیڈر ہیں جو میں بالکل انبائز یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں اگر عمران خان واقعی میں سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹکس میں یا اپنی جو سٹرگل ہے اس کی میراج پہ جانے کے بعد بھی ان کے ڈسکولیفائی ہونے کے بعد بھی ان کے جو سپورٹر ہیں وہ عمران خان کے آئی ڈی آز کو کیری کریں اور اسی انٹینسٹی کے ساتھ کریں ہماری جو پیٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی پولیٹکس عمران خان کے گرد نہیں گھومانی چاہیے عمران خان کے آئی ڈی آز کے گرد ان کی پولیٹکس گھومنی چاہیے اگر وہ اس چیز میں نیکس جنریشن کے لیے سوچ رہے ہیں نیکس ایلیکشن کے لیے نہیں سوچ رہے تو لیٹسی کے آگے کیا ہوتا ہے اگر وہ مائنس عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی پیٹی آئی اتنی ہی سٹرونگ اگر رہتی ہے تو پھر تو عمران خان کی سیاست سکسیسفل ہے ان کا جو ایجنڈا تھا اس میں وہ کامیابیں اور اگر نہیں ہوتی مائنس عمران خان ہونے کے بعد پیٹی آئی اگر ڈیزولو اگر ہو جاتی ہے یا اس کے انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کی جو سٹرگل ہے وہ بلکل یوسلس ہو جائے گی